کہانی کے شروعات ہوتے اور ہمیں ایک بیچ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر کسی نن کو اس کے سر کو چھوڑ کر باقی اس کی پوری بوڈی کو دفنا دیا گیا ہے اور یہ کام وہیں پر کھڑے دو انجان آدمیوں نے کیا ہے اب یہیں دوسرے طرف ہمیں سویریوں نام کی ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اچھے سے کر سکے اور اس بات سے سب سے یادہ دکھی اس کی پتنی اور اس کا بھائی تھا اب یہیں پر ہمیں جریمیوں نام کے ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی بڑھی ماں کی سیوا کرتے کرتے تھک گیا ہے اور اب وہ خود بڑھا ہو چکا ہے لیکن وہ اپنے لئے ایک نوجوان لڑکی ڈھونڈ رہا ہے تاکہ وہ اسے پٹا کر اس سے شادی کر سکے اور شادی کرنے کے لئے وہ اپنے سے بہت کم اور مکی لڑکیوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن اب اس کا انتظار ختم ہو جاتا ہے اس کے لئے ایک ودھوہ لڑکی کو لائے جاتا ہے جس سے اس کی اب شادی ہونے والی تھی لیکن یہاں پر پروپلم یہ تھے کہ وہ لڑکی اٹالین بھاشا نہیں بول سکتی تھی لیکن اسے کافی سمجھا جاتا ہے کہ تمہیں شادی کرنے کے لئے ایک لڑکی مل رہی ہے اور یہی تمہارے لئے سب سے بڑی بات ہے اب اس کے بعد وہ اس لڑکی کو اپنا گھر دکھانے کے لئے لے کر جانے لگتا ہے جہاں پر وہ بلانا کو اپنے زندگی کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے لیکن یہاں پر وہ لڑکی اس کی کوئی بھی بات نہیں سمجھ پاتی وہ یہاں پر وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ سردرد سے بچنے کے لئے آلو میں پٹی لے پیٹ کر اپنے پیر میں باندھ لیتا ہے اور یہاں پر وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ میرے ہاتھ میں لگے چوٹ کی کہانی کسی کو نہیں پتا پر ہر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے اب کچھ دیر بعد بلانا جریمیوں کو پانی لینے کے لئے بھیج دیتی ہے اور وہ موقع دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ نکلتی ہے جس کی وجہ سے جریمیوں کی ساری امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے یہاں پر ہم جان پاتے ہیں کہ جریمیوں ایک بہت ہی کنجوس اور لالچی ٹائپ کا انسان ہوتا ہے جو کہ انہیں پیسے تو ادھار دیتا ہے لیکن ان کی زندگی میں اس طریقے سے دخل اندازی کرتا ہے جیسے کہ ان کا سب سے بڑا خاص ہو اب کیونکہ سارے لوگ اس سے پیسے ادھار لیا ہوتے ہیں جس کے وجہ سے کوئی اس سے کچھ کہہ بھی نہیں پاتا اب ہم سویریوں کو دیکھتے ہیں جسے جمیریوں کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ جریمیوں رکم ادھار دینے کے ساتھ ساتھ ایک فیملی فرینڈ بھی بن جاتا ہے جو کہ یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ وہ ضرورت پڑھنے پر اٹھ کے پاس بھی رہے گا لیکن اس کے ساتھ ایک بری بات بھی تھی کہ وہ تب بھی ان کے ساتھ رہے گا جب انہیں اس کی ضرورت نہ ہو اب ادھر ہم جریمیوں کو دیکھتے ہیں جس کی ایک کلائنٹ اس کا ادھاری رقم چکا نہیں پاتی جس کے بعد وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کے گھر پہ جا کر اس کی ساری جولری اور سارے کام کے سامان لے لیتا ہے اور اس کی لالش یہیں تک ختم نہیں ہوتی اور اس نے ڈونا سے وہ انگوٹی چھین لی جو کہ اس نے بچا کر رکھی تھی جریمیوں کا بس ایک ہی دوست ہوتا ہے جس کا نام جی مو ہوتا ہے جو کہ یہ کاؤ بوائی کے بھیس میں گھومتا فیرتا رہتا ہے ایک دن ساریوین اور جریمیریوں کے اپنے گھر پہ پیسو کے لیے بلایا تھا اور اس وقت جریمیوں کی ملاقات روزالبہ سے ہوتی ہے جس کو دیکھنے کے بعد اس کے ہوشی اڑ جاتے ہیں روزالبہ یہ بات سمجھ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جریمیریوں سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی لوگ جریمیوں کے پاس ادھار مانگنے اسی لیے آیا کرتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ جریمیوں کی دل میں انسانیت ہے لیکن ایسا کچھ نہیں تھا اور یہی بات اس نے سارے لوگوں کو سمجھایا اب ان کو پیسہ دینے کے بعد جریمیریوں ان سب کا فیملی فرینڈ بن گیا اور اس کی شادی میں وہ اپنی مرضی چلانے لگا اب روزالبہ اس بات سے بلکل بھی خوش نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جریمیوں کو برا بھلا بولنے لگتی ہے اور اس بات سے نارج ہو کر جریمیوں وہاں سے چلا جاتا ہے روزالبہ اس بات سے انجان ہوتی ہے کہ اس کے فادر نے اس سے پیسے لیا ہے اور جب اسے اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ فادر سے کہتے ہیں کہ اس کی خوشی کے لیے انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تب اس بات کے جواب میں سویریوں کہتا ہے کہ میں نے یہ سب تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کیا ہے کیونکہ وہ کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزالبہ کی شادی کا دن آ جاتا ہے اور اس کے ماں جریمیوں سے مدد مانگنے کے لیے اس کے گھر پر جاتی ہے اب یہاں پر جریمیوں ان سے کہنے والا تھا کہ وہ انہیں ادھار لوٹانے کا اور وقت نہیں دے سکتا تب ہی روزالبہ کی ماں کہنے لگتی ہے کہ تم ایک ٹیلر ہو اور تمہیں روزالبہ کے کپڑے کو صحیح کرنے میں ان کی مدد کرنی ہوگی اب ان کی ایسی بات سننے کے بعد جریمیوں بہت خوش ہو جاتا ہے اور اب وہ جلد سے جلد روزالبہ کے ماتا پیتا کو باہر بھیج کر روزالبہ کے پاس چلا جاتا ہے یہاں پر روزالبہ جریمیوں کے ارادے سے کافی واقف ہوتی ہے لیکن چاہ کر بھی وہ اسے اپنے سے دور نہیں کر پاتی ہے وہ اپنے پیتا کی ادھار میں ان کی مدد کرنا چاہتی تھی اسی لئے روزالبہ اس سے کہتی ہے کہ اگر وہ اپنے رقم کو کم کر دے تب وہ اسے اپنے پاس آنے سے نہیں روکے گی اب جریمیوں انٹریسٹ کی رقم سو پرسنٹ سے بارہ پرسنٹ کرنے کی بات رکھ دیتا ہے اور اب روزالبہ کو اپنے فادر کو اس کرجے سے نکالنے کے لیے بڑی شرمندے کی کافت سامنا کرنا ہڑتا ہے اب یہاں پر جینو سمجھ جاتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے کیونکہ شادی کے دوران اس نے روزالبہ اور جمیریوں دونوں کو روتے ہوئے دیکھ لیا اب ایک دن جمیریوں کو پتا چلتا ہے کہ جس لڑکی بلانہ سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا اس نے اس سے بھی زیادہ بڑھے انسان سے شادی کر لیا ہے اور تب اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی کیونکہ وہ ایک بہت ہی گھٹی آدمی ہے اور وہ ایک بہت صورت انسان بھی ہے اب اپنی گلتی کا احساس ہونے کے بعد وہ روزالبہ سے معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے لیکن روزالبہ نے اسے یہ کہہ کر وہاں سے نکال دیا کہ تمہیں اپنی جان دے دینی چاہیے اور تم اسی کے لائک ہو اب وہاں سے نکل کر جمیریوں مونٹنارو کے پاس جاتا ہے اور اس کو ادھار دے کر کانٹریکٹ پر سائن کر دیا جس کے بعد مونٹنارو نے اسے دو لڑکیوں کے سامنے بھیج دیا یہ سوچ کر کہ وہ جینو خوش ہو جائیں گے لیکن جمیریوں اور جینو دونوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی جس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلی جاتے ہیں اب اگلے دن اچانک سے سویریوں جمیریوں کی دکان پر آتا ہے اور اس نے بتایا کہ اس کی وائف کی موت ہو چکی ہے اب ان کے فینرنل کے دوران وہ روزالبہ کو سنبھالنے کا ناٹک کرنے لگتا ہے لیکن یہاں پر روزالبہ جانتی تھی کہ اب بھی جریمیوں صرف اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے اب کچھ وقت بعد روزالبہ کا پتی وہاں سے چلا جاتا ہے اور جریمیوں روزالبہ سے ملنے کے لیے اس کے پاس چلا جاتا ہے اور اس وقت جریمیوں نے اس سے کہا کہ وہ سچ میں اس سے پیار کرتا ہے روزالبہ لیکن اس سے پیار نہیں کرتی تھی اور یہاں پر روزالبہ بتاتی ہے کہ میری موم کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی کیونکہ میں نے اپنی موم کو بتایا کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ہزبینڈ کا ہے یا جریمیوں کا لیکن اگر جنم کے بعد وہ بچہ اگر آکچاس نکلا تب وہ سمجھ جائے کہ وہ بچہ جمیریوں کا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اکلے دن جمیریوں روزالبہ کے پاس پھر سے جاتا ہے اور وہ اس سے یہ سننا چاہتا ہے کہ روزالبہ بھی اس سے پیار کرتی ہے اور یہاں پر وہ روزالبہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم سچ میں مجھ سے پیار کرتی ہو یا نہیں کیونکہ اب وہ اس بات سے پریشان ہو چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی اس سے پسند نہیں کرتا اب دیکھتے ہیں کہ اسی رات جب جریمیوں اپنے ماں کے ساتھ ہوتا ہے تب ہی اچانک سے اس کے گھر پر روزالبہ آ جاتی ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے روزالبہ اس سے یہ کہنے لگتی ہے کہ وہ جریمیوں سے کبھی پیار نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے جریمیوں سے گھنانے لگی تھی لیکن اب مجھے جریمیوں کے لیے برا لگنے لگا ہے جس کی وجہ سے مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اس پیار سے دور نہیں بھگنا چاہتی اور ہمیشہ وہ جریمیوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے پہلے تو اس بات پر جریمیوں کو بلکل بھی بھروسن نہیں ہوتا لیکن روزالبہ اسے یقین دلا دیتی ہے کہ وہ سچ کہہ رہی ہے اب روزالبہ کو پانے کے بعد جریمیوں اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو نرسنگ ہوم میں بھیجکل روزالبہ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اس کی ماں نے اسے سمجھا ہے کہ وہ روزالبہ کے آنے کے بعد بلکل بدل چکا ہے اور اب اسی پیار میں ہی وہ برباد ہو جائے گا بلکل اسی طریقے سے جیسے کہ اس کے پیتا برباد ہو چکے تھے اب یہاں پر جریمیریوں ساری باتوں کو نظرانداز کرنے کے بعد وہ وہی کرتا ہے جو کہ اسے کرنا چاہیے تھا اور اب وہ روزالبہ کے ساتھ کہیں دور بھاگنے کی تیاری میں تھا لیکن اسی یہ نہیں پتا تھا کہ روزالبہ اور جینو دونوں ایک دوسری سے پیار کرتے ہیں اور اس کے سارے پیسے لے کر وہ دونوں وہاں سے دور بھاگنے والے ہیں اب اتنا سجھ جانے کے بعد جریمیوں اپنے گھر پر جاتا ہے لیکن وہ اپنی موم کے سامنے نہیں جا پاتا اس کے بعد جب جریمیوں اپنی موم سے ملنے کے لیے ان کی گھر پر جاتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ ان کی تو موت ہو چکی ہے اور اب جریمیوں ہمیشہ کے لیے کوئی علا ہو چکا ہے اور ان کی فیرمڈل میں جریمیوں کے گھر پر کوئی نہیں آتا ہے سوائے ایک انجان آدمی کے جو کہ اسے پیسے تھما کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور اسی کو دکھاتے ہوئے اس مووی کا یہیں پر انڈ ہو جاتا ہے